موسیقی سنبھاونا ہے اور ایسے سنکیت ضرور دکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا ایسٹرو سپیشل کا وشہ ہے وہ ہے شنی منگل کا اشب شداشتک یوگ 146 دنوں تک 146 دنوں تک سنسار میں مچائے گا ہاہکار جیان آئیے اس بارے میں جانتے ہیں بینا لاغ لپیٹ کے دیکھیں نوغرہ کے سینہ پتی ہیں منگل اور منگل دیو جو ہیں وہ رویبار 20 اکتوبر 2024 کو دوپیر دو بچ کر 46 منٹ پر مٹھون راشی سے نکل کر کرکر راشی میں آ جائیں گے جوتش شاستر کے انصار کرکر راشی منگل کی نیچ راشی ہے اور جوتش شاستر کے انصار منگل مکر راشی میں اچھے کے مانے جاتے ہیں اور کرکر راشی میں نیچ کے مانے جاتے ہیں ایسے میں منگل کا یہ راشی پریورتن دیش اور دنیا میں ہاہاکار مچا سکتا ہے اسی بیچ منگل دیو جو ہیں شنیوار 7 دسمبر 2024 کو صبح 5 بچ کر ایک منٹ پر وقری ہو جائیں گے اور سومبار 24 فروری 2025 کو صبح 7 بچ کر 27 منٹ پر تک وقری عوستہ میں رہیں گے یہ عوستہ جو ہوگی منگل کی اسی دنوں کی ہوگی وقری عوستہ الٹا گھوم رہے ہوں گے منگل اپنی وقری عوستہ میں منگل دیو منگلوار 21 جنوری 2025 کو صبح 9 بچ کر 37 منٹ پر پونہ مطن راشی میں پرویش کر جائیں گے واپس back to منگل اپنی سکریے چال میں اور جیسے میں نے کہا کہ منگل جو ہے وہ 24 فروری 2025 کے دن اپنی سکریے چال میں واپس آ جائیں گے اور اپنی سکریے چال سے منگل جو ہیں وہ گروہار 3 اپریل 2025 کو رات کو 1 بچ کر 56 منٹ پر پونہ کرکراشی میں آ جائیں گے پھر سے جو ہے وہ نیچ کے ہو جائیں گے برطمان میں منگل برسپتی کے نقشتہ پنبرسو میں گوچر کر رہے ہیں یہاں سے یدھ کے کارک منگل سوموار 28 جنوری کو شام کو 4 بچ کر 24 منٹ پر شنی کے نقشتر پوشن میں آ جائیں گے اور پونہ اپنی وقریے چال سے ربیوار 12 جنوری 2025 کو رات کو 11 بچ کر 22 منٹ پر برسپتی کے نقشتہ پنبرسو میں پرویش کر جائیں گے پھر سے منگل جو ہے اپنی سکریے چال سے شنیوار 12 اپریل 2025 کو صبح 6 بچ کر 32 منٹ پر شنی کے نقشتر پوشن میں پرویش کر جائیں گے تتھا یہاں سے اپنے انتیم پڑاؤ میں منگلوار سوموار 12 مائی 2025 کو صبح 8 بچ کر 55 منٹ پر بودھ کے نقشتر اشلیشہ میں پرویش کریں گے اور انت تہ آخر میں شنیوار 7 جون 2025 کو رات کو 2 بچ کر 28 منٹ پر کرک راشی کو چھوڑ دیں گے اپنی نیچتہ چھوڑ کر سنگ راشی میں پرویش کر جائیں گے بڑا آٹ پٹہ سا ہے یہ منگل کا گوچر بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والا منگل کا درشتی کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بہت اشعب ہے یہ دیکھیں منگل کی درشتی کے بارے میں جانتے ہیں بیدک جوتش کے انسار یودکہ سوامی منگل ہے جو نہوگرہوں کا سینہ پتی ہے اور منگل جو ہے وہ تین درشتی رکھتا ہے اپنے جہاں بیٹھا ہے اپنے بہاو سے چوتھی ساتھویں اور آٹھویں درشتی پر اپنی درشتی رکھتا ہے بہاو پر کالپوریش صدحانت کے انسار منگل کی درشتی کالپوریش کے ساتھ میں بہاو پر رہے گی چوتھے بہاو میں بیٹھے گا اور ساتھویں بہاو میں دیکھے گا اپنی چوتھی درشتی سے یہ بہاو پارٹنرشپ کا بہاو ہے دیشوں کے بیچ پارس پر ایک سممندوں کا بہاو ہے منگل دیو کی ساتھویں درشتی کالپوریش کے دسمیں بہاو پر پڑے گی یہ کرم کا بہاو ہے ستہ کا بہاو ہے راجنیتی کا بہاو ہے سرکاروں کا بہاو ہے دیشوں کے بیچ میں ویروض کا بھاو ہے اور اس بھاو سے راجنیتی اور نوکری کا شیطر بھی پرہوبیت ہوتا ہے کرم اور پٹا کا شیطر بھی پرہوبیت ہوتا ہے منگل کے آٹھویں درشتی کالپورش کے درشتی کالپورش کے گھارمہ بھاو پر پڑھنے جارہی ہے اور یارمہ بھاو نوکری اور آئے سے جڑا ہوا بھاو ہے بھارت کے لحاظ سے منگل اپنی نیچ اوسطہ میں بھارت کے تیسرے ستان پر رہے گا اور ایسے میں منگل کی درشتی بھارت کے نویں دسویں اور پانچویں استان پر پڑے گی پانچویں بھاو ہے وہ جنتہ کا بھاو ہے جنتہ کے وچاروں کا بھاو ہے شما کی جگہ چھٹے بھاو پر پڑے گی چھٹا بھاو جو ہے وہ روگ بیادھی پیڑا شترو کو سمبودت کرتا ہے یدھ کا بھاو ہے نفرت کا بھاو ہے ناما بھاو دھرم کا بھاو ہے اور دسویں بھاو ستہ کا بھاو ہے ایسے میں کیا ہونے والا ہے اب جانتے ہیں اب ہم کیوں اتنا آپ کو کھل کر بتا رہے ہیں کہ ایسی استطیق بن سکتی ہے دیکھیں شنی منگل کا انشتکاری شڈ آشٹک سمبند بن رہا ہے شڈ آشٹک چھٹا آٹھوہ آئی ایس بارے میں جانتے ہیں دیکھیں شنی اور منگل کے بیچ میں ایک سو چار دن کے لیے شڈ آشٹک سمبند بننے جا رہا ہے شنی اپنی مول ترکون راشی میں پہلے سے ہی کمبے میں چل رہا ہے اور رویوار 20 اکتوبر 2024 کو دوپہر کو دو بچ کر چھے منٹ پر منگل کے ساتھ میں انشتکاری شڈ آشٹک سمبند بنا لے گا شنیدیو شکروار 15 نومبر 2024 کو شام کو سات بچ کر ایک کیامن منٹ پر اپنی وکری ستیٹی میں رہیں گے اور اس کے بعد شنیدیو اپنی سیدھی چال میں آ جائیں گے اور جیسے ہی شنی سیدھی چال میں آئیں گے بکری چال سے تو جو شنی ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں لیکن پارسپری کی یدھ کی استیتی پلانیٹری وار کی جو استیتی آتی ہے وہ آئے گی لگ بھگ 15 نومبر 2024 کو شام کو سات بچ کر ایک کیامن منٹ کے بعد اور شنی 29 مارش 2025 کو رات کو گیارہ بچ کر ایک منٹ پر مین راشی میں پرویش کر جائیں گے منگل دیو شنیوار 7 جون 2025 کو رات کو دو بچ کر 28 منٹ پر سنگ راشی میں پرویش کریں گے اور سومبار 28 جولائی 2025 کو رات کو آٹھ بچ کر گیارہ منٹ تک سنگ راشی میں رہیں گے یہی سے شنی منگل کے بیچ میں پھر سے انشتکاری شداشتک سممند استعافت ہوگا شنی منگل کے بیچ میں انشتکاری شداشتک سممند کے عبدی 20 اکتوبر 2024 سے لے کے منگلوار 21 جنوری 2025 تک 94 دنوں کے لیے رہے گی پہلے اور اس کے بعد میں شنیوار 7 جون 2025 سے لے کر کے سومبار 28 جولائی 2025 تک 52 دنوں کے لیے رہے گی اور شنی 7 جون 2025 سے لے کر کے سومبار 28 جولائی 2025 تک 52 دنوں کے لیے رہو کے ساتھ میں بھی شنی رہو دونوں کے ساتھ میں نشتکاری شداشتک سممند بنا رہا ہے شنی تو تھا ہی تھا نیم تو تھا ہی تھا اس کے پر کریلا نیم چڑھا یہ بھی ہونے جا رہا ہے 7 جون 2025 سے لے کر 28 جولائی 2025 تک منگل شنی اور رہو کے بیچ میں شداشتک سممند شنی منگل کے بیچ میں کل ملا کر 146 دن کے لیے 146 دیز کے لیے انشتکاری شداشتک سممند رہے گا منگل پر رہو کی بھی نظر پڑ رہی ہے آئیے جانتے ہیں اس بارے میں دیکھیں ویدک جوتش کا انصار چھایا گرہ رہو کی وکر تین درشتیاں ہوتی ہیں رہو اپنے اسطان سے پانچویں ساتویں اور نوے بھاو پر درشتی رکھتا ہے منگل کا رہو سے درشتی سممند انگارک چانڈال دوش بناتا ہے ایسے میں پہلے سے اپنی نیچ راشی میں بٹھاوایا چھایا گرہ رہو جو مین میں ہیں منگل دیو پر رویوار 20 اکتوبر 2014 سے 21 جنوری 2025 تک یعنی 94 دنوں کے لیے درشتی رکھنا شروع کر دے گا شنیوار 7 جون 2025 سے لے کر سومور 28 جولائے 2025 تک 52 دنوں کے لیے منگل کا شنی رہو دونوں کے ساتھ میں انشتکاری شڑاستک سممند بھی بنے گا کل ملا کر منگل اور رہو کے بیچ انشتکاری درشتی سممند 146 دن کے لیے پھر سے رہنے جا رہا ہے اب ہم نے سمجھ لیا کیا ہونے جا رہا ہے اب اس کا دیش اور دنیا پر کیا اثر پڑے گا سب سے پہلے بات کریں گے اندلال کی سٹیگ بھوشوانی سنگ لی جا دیکھئے سنسار پر پربھاؤ لوگوں کے کام کا شٹھپ پڑیں گے اور بھارت کے کئی سنسطانوں میں لوگوں کی نوکریوں پر آنچ آ جائے گے اور نہ ہی صرف بھارت پورے وشو پر لگ بھگ لگ بھگ 22 سے 25 پرتیشت لوگوں کی جو پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں ان کی نوکریوں پر آنچ آنے والی ہے پارٹنرشپ میں چل رہے کاروبار میں درار پڑھنے کی سنبھاونا ہے پوری کے پوری اور سنسار کے لگ بھگ 22 پرتیشت لوگوں کا روزگار پربھاویت ہونے کی سنبھاونا ہے دنیا میں اتینت اشانتی اتپن ہونے کے بہت زیادہ پربلیوگ بنتے ہیں یوروپ سہت سنسار کے ویائی بکون میں نورت ویس سائیڈ جس میں پورا یوروپ آتا ہے ازرائیل آتا ہے ہماس آتا ہے ترکی آتا ہے اور پسچم شیطر جس میں امریکہ بھی آتا ہے کینیڈا بھی آتا ہے یہ والا جو شیطر ہے ان سب سے جڑے شیطروں میں پرچند یودھ کے سنکیت اور پراکرتک دروہٹاناؤں کے یوگ ہیں جیسے بھوکمپ ہے یا سنامی ہے یا جل ترہ سدھی ہے کیونکہ چندرما چندرما کی راشی میں ہے اور شنی کہاں ہے کنبھ میں دونوں ہی جل سے سمبند چیزیں ہیں مدھے نمبر سے لے کے جنوری کے انتہ تک مدھے پورو میں ایران اسرائیل یودھ میں تیسرے بشو یودھ کی شروعات کی سمبھاونا بن رہی ہے وشو ویعاپی طور پر دسمبر کے مہینے میں کچھے تیل کے بھاووں میں اتینت بڑھوتری کی سمبھاونا ہے سونے کے بھاووں میں ایک دم سے بڑا اچھال آنے کی سمبھاونا ہے لیکن سلحہ یہ ہے آپ کو کہ بہت سترکتہ سے نویش کریں انیتھا نہ کریں ریال اسٹیٹ اور پروپٹی کے بھاو دھڑام سے نیچے گرنے کے یوگ ہیں کیونکہ منگل چوتھے بھاو میں بیٹھا ہوا ہے نیچ کا ہے اب بھارت پر اثر جانتے ہیں دیکھیں بھارت پر اثر پر ہم ایسے دیکھیں گے کہ لوگوں کو دکھ روگ کرز چنتہ دربھاگی اور کشتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنتہ کے منو بھاو پر بھابت ہوں گے اور جنتہ سرکار کے خلاف آندولن پر اتر سکتی ہے ربیوار 20 اکتوبر 2024 سے لے کر کے منگلوار 21 جنوری 2025 کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں ہنسک جھڑپے ہونی کی سمبھاونا ہے اور یہ جو جھڑپے ہیں یہ بیسیکلی دھرم کے آدھار پر ہو سکتی ہیں یہ ایسی ہنسا کی سمبھاونا ہے جو گریب ورگ اور امیر ورگ کے بیچ ہو ہو سکتی ہیں بھارت کے کسان آندولن میں طول پکڑنے کی سمبھاونا اور یہ ہنسک پردرشن کو درشات آئے بھارت کے کئی پرائیویٹ نوکری کرنے والے لوگوں کی نوکری پر آنچ آ سکتی ہے دو سمبھدائیوں کے بیچ میں دھارمی کی یدھ جیسے حالات اتپن ہونی کی سمبھاونا ہے سٹاک مارکیٹ میں بڑی گرابت آنے کے سنکیتے ہیں بھارت کے پڑوسی دیشوں سے سمبھند بگڑیں گے اور ایسے میں پاکستان کی سیما پر کیونکہ نورث ویسٹ سائیڈ کا ریجن دیکھ لیجے اس ریجن پر سیما میں بڑی گھسپیٹ کی سمبھاونا اور کشمیر کا ریجن ہے اور پنجاب کا ریجن ہے نورث ویسٹ جو ریجن ہے بھارت کا یہاں پر بڑی لے کر کل آپ سے ملاقات ہوگی آج کلی بس اتنا اجازت دیجئے نمشکر نمش شوائے